سلام علیکم ناظرین وائس آف اے ٹو زی ٹی وی کی جانب سے میں ادنام زفر ناظرین سالے نو کے پہلے دس دن کی خاص خاص خبروں کی شہر سرخیاں آپ کیلئے لے کر آیا ہوں امید ہے آپ اس سالے نو کے پہلے دس دن کی اہم خبروں سے باق خبر رہیں گے سب سے پہلی خبر یہ کہ پاکستان میں ملک بھر میں رات گئے بجوی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا اور چاروں صوبے تارکی میں ڈوب گئے جیلم منگلہ تربیلہ پاور پلانٹس بند ہو گئے اور پانسو کیوی کے ٹرانسویشن لائن ٹریپ کر گئی پاکستان کے تمام شہر میں نظام بجلی درم برم ہو گیا اسلامبال نے بجلی کا نیشنل کنٹرول سسٹم ہائی الڈ کر دیا گیا ناظرین ترجمان پاورڈ ڈیزن کا کہنا ہے کہ بجلی کی فریکنسی اچانک پچاس سے سفر پر آگئی تھی دوسری خبر یہ کہ پاک امریکہ کے حوالے سے ہے جو کہ پاک امریکہ کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ پاک امریکہ تعلقات پر نظر سانی کا عمل شروع ہو گیا ہے یہ عمل نومتقی امریکی صدر جو ہی بائیڈن کے عوضہ سمالنے کے پیچھ نظر شروع کیا گیا ہے دوسری خبر یہ کہ پاکستانی دفت خاجہ نے امید ضائع کی ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ڈیموکریٹک پارٹی مقفوضہ کشمیر میں مظالم اور اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ورزیوں کے تناظر میں بھارت کا قوائم متحدہ کی اسلامتی کونسل میں بیٹھنا مزائکہ خیز ہے ناظرین ڈبلو ایچو نے فائزر اور بائیو اینٹک کی کرونا ویکسین کے استعمال کے منظوری دے دی ہے امریکہ اور جرمنی کی کمپنیوں کی یہ مستقرکہ ویکسین ہے جو انہوں نے مل کر تیار کی ہے جسے ہیلتھ جو ڈویزن نے ڈبلو ایچو کے نے منظوری دے دی اس کے بعد جو خاص خبر جو اہم خبر ہے وہ یہ کہ آسٹیلیا جس نے اپنے قومی طرحانے میں تبدیلی کی ہے آسٹیلی حکومت نے دوزہ اکیس کے پہلے ہی دن میں اپنے قومی طرحانے میں تبدیلیوں کی تزدیر کی ہے اور بتایا کہ قومی طرحانے کی دوسری سطر میں نمائیں تبدیلی کی گئی ہے آرن نوکی کے اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی وزارت خاجہ نے اکوائم متحدہ کے سیکٹری جنرل اور جینیویر میں قومی طرحانے کے آئی کمیشنر برائی انسانی کوک سے رافتہ کیا اور کہا کہ بھارت میں ممتاز کشمیری سیاسی رہنمہ اور انسانی کوک کی علمدہ دار آسیا اندرابی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے ناظرین ایک بڑی ضبجر بات اور وہ یہ کہ جس وقت دنیا میں کرونا آیا اس کی وبا سے جتنا دنیا میں پرشانی ہوئی اس کے اندر جو اہم قدادہ کیا وہ ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز نے کیا اسی سے مطالبہ کے خبر ہے کہ امریکہ میں سکونت پذیب پاکستانی ڈاکٹرز نے کرسپس کے موقع پر اپنے زیر علاج دو سو مریضوں کے تمام مقایجات جو تقریباً چھے لاکھ ہزار کے بل ماف کر دیا پاکستانی ڈاکٹر عمر عطیق نے اپنے سینٹر میں تمام مریضوں کو یہ کرسپس پر تحفہ دیا یہ ایک اچھا طریقہ ہے اس سے بہت اچھا تحفہ ہی ہے اس سے پاک امریکہ تحرکات بھی بڑھیں گے اور جو ہی بائیڈنس سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنا حل بٹھانے کا پاکستان بھی ضرور تشریف لائیں گے اور پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے اپنی پالیسی کو انشاءاللہ تمام دنیا میں بہتر تکیز سے چلا لیا اور وائس آف اے ٹو زی ٹی وی اپنے ملک کی سلامتی اور اپنے ملک کی خارجہ پالیس کے مطابق کام کرتا ہے امید ہے کہ آپ کو میرا پرگرام پسند آرہے گا ڈائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پاکستان زندہ دو